دشمن کی سیاسی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے بلو رانی تجھے میں لے اڑوں گا میں آصف زرداری اور بلو رانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور باقی بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا بلو رانی کے ساتھ میں اکھ مٹکا کرتا رہوں گا بے شک ریل میں رہوں جیل میں رہوں دریاء میں جاؤں سمندر میں رہوں ان پانچ کے ٹولوں کو پانچ کے گینگ کو فضل الرحمان کا نام اسلامی مجبوری سے میں اعترام سے لیتا ہوں حالانکہ اس کے کام وہ نہیں ہیں یہ چوروں کا ڈاکوں کا منی لانڈروں کا کنگ آصف زرداری اور اس کی بچہ دانی اب پتہ نہیں بچہ ہے کہ بچہ دانی بڑا میرا پشاب ٹیسٹ کر آیا جو حکومت میرا پشاب نہیں لے سکتی وہ خاک کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی اب میں ڈٹ گیا ہوں میرے جنازے کو اٹھا کے جنازے کو یہ مو کھول کے دیکھیں گے یہ گینگا فائیو شباز نواز مریم اور آصف اور بلاول اور مولانا فضل الرحم مر گیا کہ زندہ ہے میں اکیلہ ہی پاکستان میں نکلوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں میرے ساتھ سولہ سترہ دن میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو ماف کرتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ جن ہائیڈ آوٹوں میں مجھے لے جایا گیا جہاں میری آنکھیں باندھی گئی جہاں میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے وہ میرے اداروں کے تھے کسی دشمن ملک کے اداروں کے نہیں تھے اور جس انٹیریئر منسٹر کے گھر میں جو سولہ دفعہ بندہ وزیر آو انٹیریئر منسٹر آو اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے اور اسلام آباد کی پولیس پنجاب کے گھر میں آکے ڈاکہ مارے فون اٹھائے گھڑیاں اٹھائے کیمرے اٹھائے گاڑی لے جائے جس کی پولیس خود میں سپاہیوں کی ذکر نہیں کرتا میں سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دو دو کمبل دیئے ایک ایک سپاہی نے کمبل دیا ایک دوسرے سپاہی نے کمبل دیا ان دو کمبلوں پہ جیل میں تو میں نے گھر سے کمبل مگا لیے آدھا سمان میں جیل میں چھوڑا ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ کمبل سیاست میں نہیں ضرورت ہوتی سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے ان سپاہیوں نے مجھے کمبل دیئے اور میرے ٹیلی فون میں نے ملک کے سب سے بڑے ایجنسی کے ادارے کو ٹیکس کیا ہے کہ برائے مربانی سولہ دن میں انہوں نے مجھ سے پاسورڈ مانگا میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا آنکھیں میری بند تھی مجھے پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے لیکن اندازہ مجھے ایب اکون لوگ تھے میں اتنا چوچا نہیں ہوں لیکن میں نہیں چاہتا میں ان کا امیج بہتر چاہتا ہوں میں اپنے اداروں کا امیج بہتر چاہتا ہوں میں آکر رونا پٹنا نہیں مارنا چاہتا کہ مارے گئے لٹے گئے اور یہ آدھا سمان چھوڑ کر آئے ہوں اگر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا جیل میرا سسرال ہے موت میری محبوبہ ہے اور دیکھ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا ہتکڑی زیور ضرور ہے سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو ہاں جی اور یہ مجھے کراچی لے جانا چاہتے ہیں میں عرشد شریف نہیں ہوں شیخ رشید ہوں یاد رکھنا میں نے پہلے ایف آئی آر لکھائی ہوئی ہے اگر میں مارا جاؤں تو آصف زرداری بلاول رانہ سناولہ شہباز اور نواز یہ پانچ میرے مجرم ہوں گے ایک دفعہ چھوڑ کے دو دفعہ چلے جاؤ کراچی چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ کراچی نہیں کھڑا جس دن شیخ رشید کو آپ گرفتار کر کے کراچی لے کے جائیں گے اس دن برس روڈ کا نقشہ اور ہوگا